بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد مشتاق آپ سے مخاطب ہے اور آپ سن رہے ہیں ڈاکٹر حافظ محمد مشتاق یوٹیوب چینل سیکنڈ یئر میں اسلامیات اختیاری پڑھنے والے سٹوڈنٹس کے لیے لیکچرز کا سلسلہ جاری ہے اور آج صورت الباقرہ کا ہمارا چوتھا لیکچر ہے تو آئیے اس کا ترجمہ اور تشریح کرتے ہیں قلنا ہم نے کہا اہبتو تم نیچے اتر جاؤ عمر کا سیگہ ہے منہا اس سے یعنی جنت سے جمیعا سب کے سب تو آدم علیہ السلام کے وہ شجر ممنوعہ کے قریب جانے کے بعد اللہ رب العزت نے ان کو جنت سے زمین پر اتار دیا وہ بات میں پہلے واضح کہا چکا ہوں کہ یہ آدم علیہ السلام کی جو شجر ممنوعہ کے پاس جانا تھا اس کے متعلق جو مختلف لوگ گفتگو کرتے ہیں کہ اگر وہ نہ جاتے تو ہم بھی جنت میں ہوتے اور یہ ایسا کیا فلاں فلاں باتیں کی جاتی ہیں تو یہ بات در مرکلے جنت صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو پاک لوگ ہیں پرہیزگار ہیں نیکیاں کرنے والے ہیں جبکہ آدم علیہ السلام کی پشت سے نیک بھی ہیں اور گناہگار بھی ہیں تو گناہگاروں کے لیے کافروں کے لیے مشرقین کے لیے جنت نہیں ہے اس لیے اللہ رب العزت نے دنیا میں بیجا اور اس کے بعد پھر فیصلہ کرے گا کہ کس نے جنت میں جانا ہے اور کس نے دوزک میں جانا ہے تو جنت سے سب کو نیچے اتار دیا فَإِمَّا اُرْسَاد فَرْمَا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ پس جب میرے پاس سے تمہارے پاس آئے يَأْتِيَنَّكُمْ تمہارے پاس آئے مِنِّ مُجْ سے حُدَنْ حِدَایت آئے یعنی میری بارگاہ سے جب تمہارے پاس کوئی ہدایت آئے اور وہ ہدایت سے مراد اللہ کے انبیاء ہیں نبی اور رسول تشریف لائے آسمانی کتابے لے کر آئے وحی لے کر آئے شریعت لے کر آئے اور لوگوں کی ہدایت کے لئے سامان لے کر آئے تو فرمایا جب بھی تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو تم نے کرنا کیا ہے فَمَنْ تَبْ يَحْدَا يَا جو پیل بھی کرے گا میری ہدایت کی فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ مَلَا هُمْ يَحْضَنُونَ اسے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے کہ جنت میں جائیں گے یا دوزخ میں جائیں گے حساب کتاب کیسا ہوگا تو یوم محشر کو وہ پریشان نہیں ہوں گے وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَذَّبُوا بِعَيَاتِنَا اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا کفر جو کافر ہوئے وَقَذَّبُوا وَقَذَّبُوا بِعَيَاتِنَا اور ہماری آیات کو جھٹلا دیا انکار کر دیا اس کو جھٹا کہا ان کے بارے میں فرمایا اولائکا اصحاب النار یہ وہ لوگ ہیں جو کہ دوزخی ہیں صاحب نار ہیں دوزخ میں جانے والے ہیں ہم فیہا خالدون اور وہ اس میں دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے تو یہ کٹیگوریکل بتا دیا ہے قرآن میں کہ دوزخ میں کون جائے گا کہ جو انکار کرنے والا ہے ہماری آیات کو جھٹلانے والا ہے وہ دوزخی ہیں ان کو کہا اصحاب النار وہ اصحاب النار ہیں دو گروہ ہوں گے ایک اصحاب الجنہ اور دوسرا اصحاب النار تو وہ دوزخ میں جائیں گے کافر لوگ اور ساتھ یہ کہا کہ ہم فیہا خالدون وہ دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے یعنی وہاں سے نکلنے کا کوئی چانس نہیں ہے کسی قسم کی کوئی رائط نہیں ہوگی یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل یا کا مطلب اے بنی بیٹوں کو کہتے ہیں اسرائیل یقوب علیہ السلام کا لقب ہے اے اولاد یقوب اے یقوب علیہ السلام کے بیٹوں بنی اسرائیل اولاد یقوب یعنی یقوب علیہ السلام کے بیٹوں اذکرو یاد کرو تم نعمتی میری ان نعمتوں کو اللہ تھی جو کہ انعمتو علیکم میں نے تم پر کی ہیں اللہ رب العزت ان کو یاد دھیانی کروا رہا ہے اب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو ہیں وہ صرف بنی اسرائیل پر نہیں ہیں ساری کائنات پر ہیں اور اتنی زیادہ نعمتیں ہیں کہ انسان اس میں شمار بھی نہیں کر سکتا لیکن یہاں پر جو بنی اسرائیل کی نعمتوں کو یاد دھیانی کروا ہی جا رہی ہے وہ آگے نعمتیں آنے والی ہیں کہ بنی اسرائیل کو کیا کیا اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی کہ فیرون سے ازادی دلائی اور پھر سوندر سے ان کو رستہ دیا من و سلوہ اتارا اور اس طرح کی بہت ساری جو ان پر آسمان سے سایا جو ہے نا وہ کر کے تو اس طریقے سے بہت ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی تو ان کو یاد دھیانی کروا ہی جا رہی ہے کہ یاد کرو نعمتوں کو جو میں نے تم پر کی علیکم تم پر تو اوفو بیاہدی اوفو بیاہدیکم اوفو تم پورا کرو بیاہدی میرے وعدے کو اوفو بیاہدیکم میں پورا کروں گا تمہارے وعدے کو ایک معاہدہ اللہ کے ساتھ بندوں کا ہے وہ کیا ہے الہستو بربکم عالم ارواح میں پوچھا اللہ نے کس کی عبادت کرو گے صاحب نے کہا باری تعالیٰ کالو بلا تیری عبادت کریں گے تو یہ جو ایک معاہدہ کر کے آئے ہیں اس کے مطابق متعلق فرمایا کہ تم پورا کرو اپنے وعدے کو اور میں پورا کروں گا اپنے وعدے کو تم عبادت کرو اللہ کی بندگی کرو پرہیدگاری کرو متقی بن جاؤ اور عبادت گزار بن جاؤ یہ وعدہ ہے تمہارا اور میں جو وعدہ کروں گا تمہیں جنت عطا کروں گا اخر بھی نعمتیں عطا کروں گا اور وہ نعمتیں عطا کروں گا جو تم نے دیکھی بھی نہیں ہوں گی تو یہ میرا وعدہ ہے تو دونوں طرف سے فرمایا اوفو بیہدی اوفو بیہدیکم تم اپنا وعدہ پورا کرو میں اپنا وعدہ پورا کروں گا ایا یا فرہبون اور مجھ سے ہی ڈرو وآمنو اور ایمان لاؤ بما انزلتو مصدک اللی ما معاکم جو میں نے نازل کیا انزلتو اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے نازل کی کون سی القرآن یعنی قرآن پر اور وہ کتاب کیا کرتی ہے مصدک اللی ما معاکم جو تمہارے پاس پہلی کتابیں ہیں ان کی تصدیق کرتی ہے قرآن جو ہے وہ پہلی کتابوں کا مصدک ہے کہ یہ کتابیں حق ہیں اللہ کی طرف سے نازل ہوئیں لیکن مصدک کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے جو تحریف شدہ کتابیں ہیں آج ترات اور انجیل کی شکل میں ان کا بھی مصدک ہے قرآن اس چیز کا مصدک ہے کہ یہ قرآن یہ کتابیں اللہ کی طرف سے نازل ہی کی گئیں اور ساتھ مختلف مقامات پر قرآن نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ اس کے اندر انہوں نے تحریف بھی کی ہیں چیزوں کو چھپایا بھی ہے تو اس چیز پر ایمان لانا ضروری ہے کہ یہ آسمانی کتابیں ہیں انبیاء پر نازل ہوئی ہیں کتابیں برحق ہیں لیکن وہ الگ بات ہے کہ بعد میں اس میں تحریف کر دی گئی تبدیلیاں کر دی گئی فرمایا وَلَا تَقُونُوا اَوْوَلَا کَافِرِمْ یہود کو کہا جا رہا ہے بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے نہ تم ہو جاؤ پہلے پہلے کافر یعنی انکار کرنے والے اس کتاب کا انکار کرنے والے سب سے پہلے تم نہ بن جاؤ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سے پہلے کوئی اور انکار کرنے والا نہیں تھا مشرقین نہیں تھے اور لوگ نہیں تھے وہ تھے لیکن ان میں سے بنی اسرائیل میں سے کہا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل میں کم سے کم تم جو ہے وہ اس کا انکار کرنے والے نہ بن جاؤ اس لیے کہ تم پر اتنی اللہ کی نعمتیں ہوئی ہیں کتابیں نادل ہوئی ہیں اور تقریباً ساڑھے چار ہزار انبیات بنی اسرائیل میں سے آئے ہیں تو اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی تم اس کتاب کا یعنی قرآن کا انکار کرنے والے پہلے لوگ نہ بن جاؤ وَلَا تَشْتَرُو بِآَيَاتِ سَمَنًا قَلِيلًا اور نہ تم بیچو میری آیات کو تھوڑی قیمت کے بدلے وَإِيَّا يَفَتَّقُونَ اور مجھ سے ہی ڈرو یہ بیسیکلی خطاب تو بنی اسرائیل کو ہے کہ تم میری آیات کو تھوڑی قیمت کے بدلے نہ بیچو لیکن اس کے ذریعے یہ قیامت تک کہ حضور علیہ السلام کی امت کے تمام علماء مشائخ اور مبلگین وائزین ان کو بھی خطاب ہے کہ میری آیات کو تھوڑی قیمت کے بدلے نہ بیچو کیا بیچو کہ تم دین کی بات کرنے سے پہلے تبلیغ کرنے سے پہلے واضح و نصیحت کرنے سے پہلے اگر اس کی ریڈ لگاتے ہو قیمت تیہ کرتے ہو پیسوں کو فکس کرتے ہو پیسوں کا تعین کرتے ہو اپنی ڈیمانڈ رکھتے ہو سامنے تو یہ کیا ہے یہ آیات کو بیچنا ہی ہے جس طرح کے اس معاشرے میں ہوتا ہے ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر کوئی شخص دین کا کام کرتا ہے وہ نماز پڑھاتا ہے جمعہ پڑھاتا ہے مسجد میں وہ رہتا ہے تو اس کی تنخواہ جو مقرر کی جاتی ہے یہاں تو اس دور کے اندر اب بھی یہ الگ اختلافات ہے کہ وہ جائز ہیں لیکن موسٹری علماء کا یہ موقف ہے کہ تنخواہ کا مقرر کرنا اور جو تنخواہ ایک عالم دین کو دی جاتی ہے قرآن کے پڑھانے والے کاری کو دی جاتی ہے وہ جائز ہے لیکن اس کے علاوہ جو واضح تبلیغ اور خاص طور پر آج کر کے پروفیشنل ناد خان جو ہیں ناد پڑھنے سے پہلے اور پھر تبلیغ کرنے والے جو تقریر کرنے والے جو ہیں اور وہ فکس کر لیتی ہیں کہ میں اتنے پیسے لوں گا تو یہ بالکل اس کی زمرے میں آتا ہے لا تشترو لا تشترو بی آیاتی سمن کلیرہ وہ کوئی تبلیغ نہیں کرتے کوئی واضح نصیحت نہیں کرتے کوئی دین کی خدمت نہیں کرتے وہ صرف پیسے کماتے ہیں اور اللہ کی آیات کو جو ان کے پاس ایک فن ہے مشیر و شائری کا فن ہے یا جو بھی ہے اس کو بیچتے ہیں تھوڑی قیمتوں کے بدلے تو اللہ نے فرمایا لا تشترو بی آیاتی سمن کلیرہ ایسے لوگوں سے اجتناب کرنا چاہیے ایسے ناد خانوں سے اجتناب کرنا چاہیے ایسے مبلغین سے اجتناب کرنا چاہیے جو آپ کو تقریر کے بدلے میں اپنی ڈیمانڈ سامنے کے رکھتے ہیں اپنی پیسوں کی فکسیشن سامنے رکھتے ہیں تو ایسے لوگوں سے کی تبلیغ کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس سے بچنا چاہیے وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلُ اور نَا تُم مِلَاؤ الْبَاس تَلْبِسُ نَا تُم مِلَاؤ الْحَقَّ حَقُقُ بِالْبَاطِل باطل کے ساتھ میں نے ارز کیا کہ یہ سارے جو حکم ہیں خطاب تو بن اسرائیل کو ہے مگر اس کے ذریعے سے یہ امتِ مسلمہ کو بھی ہے کہ تم حق باطل کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ وَتَقْ تُمُ الْحَقَّ تُم حق کو چھپاتے ہو وَانْتُمْ تَعْلَمُونَ حَقِر حالانکہ تم جانتے ہو یعنی مبلغین اور وائزین کو کہا جا رہا ہے کہ جب تم خطابات کر رہے ہوتے ہو وائزین واضح و نصیت کر رہے ہوتے ہو ممبروں پر بیٹھے ہوتے ہو تو حق اور باطل کو گھڑ نہ کیا کرو حق کو باطل کے ساتھ نہ ملائے کرو جو حق سچی بات ہے وہ لوگوں کو بتا دیا کرو جو باطل بات ہے وہ بھی بتا دیا کرو اور تم حق کو چھپاتے ہو جس طرح کے بن اسرائیل کے جو علماء تھے وہ جب حضور علیہ السلام کی شان کی بات آتی آپ کی عظمت اور عرفت کی بات آتی تو وہاں پہ ہاتھ رکھ لیتے چھپا دیتے لوگوں کو نہیں بتاتے تھے تو اسی طریقے سے آج کل کے علماء کو بھی کہا گیا ہے کہ ایسی بات نہیں ہے کہ جو تمہارے مسلک سے ریلیٹڈ ہو تمہارے مطلب سے ریلیٹڈ ہو تم جس کو پسند کرتے ہو وہ لوگوں کو بتا دی جائے اور اس کے بعد جو دوسری باتیں ہیں اس کو چھپا دیا جائے ایسا نہیں ہونا چاہیے وَعَقِيمُ الصَّلَاطَ وَعَاتُ الزَّقَاط اور تم نماز قائم کرو اور زکاة ادا کرو وَرْقَعُ مَا رَاقِعِن اور رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرو تین چیزوں کا حکم ہے اس کے اندر نماز قائم کرنا اور پھر زکاة ادا کرنا اور پھر نماز باجمات ادا کرنا تین چیزوں کا اس کے اندر حکم دیا جائے گیا ہے تو زکاة جو ہے اس کا تعلق جو ہے وہ حقوق العباد کے ساتھ ہے نماز کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ ہے اور جہاں بھی قرآن نے ذکر کیا ہے موسری جگہ پر وہ دونوں کا ایک اٹھا ذکر کیا ہے کہ نماز قائم کرو زکاة ادا کرو زکاة جو ہوتی ہے وہ اس ہر شخص پر نہیں فرض ہوتی نماز ہر شخص پر فرض ہے جو آقل بالک مسلمان ہے جبکہ زکاة اس کے لئے صاحبِ استطاعت ہونا صاحبِ مال ہونا صاحبِ نصاب ہونا ضروری ہے جو کہ اس کی ضروریاتِ اصلیہ حاجاتِ اصلیہ کے علاوہ جو اس کے پاس ساڑھے سات تولے سونا ساڑھے باون تولے چاندی یا اس کی مالیت کے مطابق مال ہو ایکسرا اور اس پر ایک سال گزر جائے تو اس پر زکاة فرض ہوتی ہے ورکاو مار راکین رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرو یعنی نماز کو باجمات ادا کرو اس لئے کہ آپ تن تنہا نماز پڑھیں گے تو ایک نماز کا سواب ملے گا اور اگر آپ جماعت کے ساتھ پڑھیں گے اور پھر بھی اجتماعی عبادت میں اگر کسی ایک ہی بھی عبادت قبول ہو جاتی ہے تو اس کے صدقے آپ کی نماز بھی قبول ہو جائے گی تو بہرحال اجتماعی عبادت میں بہت سوائد ہیں اور خاص طور پر نماز با جماعت کے اندر تو اس لئے جہاں بھی ممکن ہو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی تو ہے تو اس سے بہتر یہ ہے کہ جماعت سے پڑھ لیں گے تو آپ کو ستائیس نمازوں کا سواب مل جائے گا کیا تم لوگوں کو حکم دیتے ہو اور تم خود بول جاتے ہو حالانکہ تم پر کتاب یعنی قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تم تلاوت کرتے ہو تتلونا تم تلاوت کرتے ہو کتاب کی کیا تم عقل نہیں رکھتے اب اس کے اندر پھر اوم جو ہے نا مبلگین اور وائزین اور علماء کا طبقہ ان کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود نیکی کرتے ہو بول جاتے ہو یعنی ہمارے اس معاشرے کے اندر اور یہ یہود میں بھی تھا ان کے علماء میں بھی تھا کہ لوگوں کو نیکی کا درست دیا جاتا ہے لوگوں کو کہا جاتا ہے نماز پڑھو لوگوں کو ضرور کہا جاتا ہے جھوٹ بولنا اچھی عادت نہیں ہے اور حق جو ہے نا وہ جو رزق ہے وہ حلال طریقے سے کھانا چاہیے وغیرہ وغیرہ یہ سارے معاملات لوگوں کو ضرور بتایا جاتے ہیں مگر خود ان چیزوں پر عمل بہت کم کیا جاتا ہے اللہ ماشاءاللہ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میراج کی رات میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے تھے جن کی زبانوں کو ہستغفراللہ آگ کی کینچیوں کے ساتھ لوہے کی کینچیوں کے ساتھ تم کی زبانوں کو کٹا جا رہا تھا تو میں نے پوچھا یہ کون سے لوگ ہیں فرمایا یہ موائزین اور مبلگین ہیں جو لوگوں کو نصیحت تو کرتے تھے مگر خود اس پر عمل نہیں کرتے تھے قرآن نے کہا یا ایہو لذین آمنو لما تقولون اما اللہ تفرون اے ایمان والو لوگوں کو وہ بات تم کیوں کہتے ہو جس پر تم عمل نہیں کرتے تو ہمیشہ لمبی تبلیغ کرنے کی بجائے واضح و نصیحت کرنے کی بجائے لوگوں کو اچھی نصیحت ایک کر دی جائے اور بہتر ہے کہ پہلے اس پر عمل کر دیا جائے تو حضور علیہ السلام کے پاس ایک عورت آتی ہے اور کہتی ہے کہ یا رسول اللہ میرا بیٹا جو ہے یہ گڑ بہت کھاتا ہے آپ ان کو سمجھائے کہ گڑ کم کھایا کریں حضور علیہ السلام نے فرمایا بھئی آپ ایسے ہے کہ کل آجا کل میں ان کو سمجھا دوں گا جب کل اگلے دن وہ عورت آئی بچے کو لے کر تو آقا علیہ السلام نے اس کو نصیحت فرما دی کہ آپ اپنی بات والدہ کی بات کو مانا کریں اور گڑ زیادہ کھایا کریں تو وہ عورت کہنے لگی یا رسول اللہ اتنی سی اگر بات تھی آپ کل اشارت فرما دیتے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کل میں نے اس لیے نہیں فرمایا تھا کہ کل میں نے خود گڑ کھایا تھا تو یہ دیکھیں یہ اس لیے قرآن نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اس وطن حسنہ تمہارے لئے بہتری نمونہ جو ہے وہ حضور علیہ السلام کی ذات ہے ہمیشہ لوگوں کو اچھائی کی دعوت دیتے ہوئے بعض و نصیحت کرتے ہوئے پہلے اس پر پریکٹیکلی خودعمل کریں نماز کا حکم دیں لیکن پہلے نماز پڑھ کے جائیں سچائی کا حکم دیں لیکن خود سچ بولیں اور حلال رزق کیا حکم دیں لیکن خود جو ہے نا وہ حلال پہلے کھائیں تو پھر قرآن کہتا ہے کہ یہ پھر تم سچے مبلغ بنوگے وگرنا وان تم تطلون کتاب تم کتاب پڑھتے ہو افلاتا کلون عقل نہیں رکھتے یعنی تمہیں پتہ ہے حقیقت کا اس کے باوجود سمجھتے نہیں ہو وَسْتَعِنُوا بِسْوَبْرِ وَسْوَلَا اور تم مدد طلب کرو صبر سے اور نماز یعنی صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے نماز بھی ایک صبر ہی ہے کہ اب نماز پڑھنی ہے سردیوں میں یا گرمیوں میں بعض اوقات بڑے مشکل ہوتا ہے تو صبر مختلف آزمائشیں ہوتی ہیں اللہ کی طرف سے پریشانیاں آتی ہیں بڑی بڑی آزمائشیں آتی ہیں تو اس پر انسان جب صبر کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو بہت بڑا اس پر عجر دیتا ہے تو فرمایا صبر اور نماز یہ دونوں بہت بڑے کام ہیں اس کے ذریعے تم مدد طلب کرو وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِئِينَ اور یہ نماز جو ہے وہ نہیں گران گزرتی مگر جو خشو و خضو کرنے والے خاشئین ہیں مگر یعنی مطلب یہ ہے کہ جو خاشئین نہیں ہیں ان پر تو یہ بڑی پریشانی کا سبب بنے گی اور بہت زیادہ پرابلم بنے گی نماز پڑھنا ان کے لئے بڑا مسئلہ بنے گا لیکن جو خاشئین خشو و خضو کرنے والے ہیں ان کے لئے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اس لئے کہ اَلَّذِينَ يَزُنُّونَ أَنَّهُمْ اُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِئُونَ کہ یہیں وہ لوگ ہیں جو یہ گمان کرتے ہیں اور یہاں گمان سے مراد ویبن کا یقین ہے کہ اَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں قیامت کے دن قیامت کا دن آنے والا ہے اللہ کے حضور پیش ہونے والے ہیں اور آخرت کے بارے میں ان کو پختہ یقین ہے وَأَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِئُونَ اور وہ سب اسی کی طرف لوڑ کر جانے والے ہیں یا بنی اسرائیل اے اولاد یقوب اذکرو یاد کرو نعمتی اللتی میری ان نعمتوں کو اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ جو میں نے تم پر کی وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ اور میں نے تم کو عالمین پر فضیلت دی ایک بات جو اہم ہے وہ یہ کہ اَنِّ فَضَّلْتُكُمْ میں نے تم کو فضیلت دی عالمین عالمین پر عالمین کیا اس سے مراد تمام عالمین ہے اگر تمام عالمین ہے تو تمام عالمین پر فضیلت حضور علیہ السلام کی امت کو ہے تو بنی اسرائیل سے بھی زیادہ حضور علیہ السلام کی امت کو فضیلت ہے تو پھر یہ بنی اسرائیل کو یہ کیونکہ آ جا رہا ہے تو در حقیقت وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ یعنی اس دور کے جو عالمین اس دور کی جو امتیں تھی قبطی تھے باقی جو قومیں تھی ان پر تم کو فضیلت دی باہرال پوری عالمین اور پوری کائنات میں تمام امتوں میں سب سے افضل امت جو ہے وہ حضور علیہ السلام کی امت ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے تو وہ اپنے دور کی افضل امت تھی اس وجہ سے کہا گیا کہ اس کے اندر بہت سارے انبیاء ہیں رسولہ ہیں تو اس لئے ان کو کہا گیا کہ فضیلت دی ہے تم کو اور تم جو ہے وہ اس حوالے سے بڑے خوش قسمت ہو کہ چار ساڑھے چار ہزار انبیاء جو ہیں وہ بنی اسرائیل سے آئے ہیں آگے فرمایا وَتَّقُو جس دن کوئی بدلہ نہیں ہوگا کوئی نفس کسی دوسرے کو بدلہ نہیں دے سکے گا وَلَا يُقُبَلُوا مِنْهَا شَفَاعَاتُنَّا کسی کی شفاعت قبول کی جائے گی وَلَا يُقُبَلُوا مِنْهَا عَدْلُونَا کسی کا بدلہ قبول کیا جائے گا لیا جائے گا وَلَا هُمِنْ سَرُونَ اور نہ مدد کی جائے گی اس کے اندر آپ دیکھیں قیامت کا منظر ہے اور اُبیان کیا جائے گا کہ قیامت کے دن کسی کی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا تو یہ در حقیقت اس کو بنیاد بنا کر جو حضور علیہ السلام کی شفاعت ہے اللہ کے ولیوں کی شفاعت ہے خفاظ شہادہ ان کی شفاعت اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا آپ جہاں بھی قرآن میں پڑھیں گے کہ جب قرآن نے کہا کہ شفاعت قبول نہیں کی جائے گی کسی سے بدلہ نہیں لیا جائے گا ان سے کوئی یہ تمہارے کام نہیں آنے والے جہاں تک اہل ایمان ہیں تو اہل ایمان کے ہاں تو ایک پورا نظام ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اختیار دیا گیا حضور اللہ کی بارگاہ سے کہ میں آدھی امت کی بخشش کروالوں یا پھر شفاعت کا حق لے لوں تو فرمایا کہ میں نے شفاعت کا حق لے لیا تاکہ یہ عام ہے اور قیامت کے دن میں اپنی امت کی شفاعت اس وقت تک کروں گا جب تک کہ آخری امتی بھی شفاعت کریں گے جو شہادہ ہیں وہ شفاعت کریں گے تو اہل ایمان کے لئے شفاعت کا ایک مکمل نظام موجود ہے جب کہ جو دوسرے کفار مشرقین ہیں ان کے لئے نہیں ہیں تو یہ جہاں بھی ایسا حکم آئے گا یہ ان کے لئے ہوگا اہل ایمان کے لئے نہیں ہوگا وَإِذْنَتْ جَيْنَاكُمْ جَبْ هَمْنَے نَجَاد دِی تُمْكُو مِنْ آلِ فِرَوْن فیرونیوں سے فیرون کون تھا فیرون مصر کا ایک بادشاہ تھا اور یہ فیرون اس کا نام نہیں تھا جس طرح سے مختلف مالک کے جو بادشاہ ہوتے ہیں ان کے مختلف نام ہوتے ہیں جیسے روم کا بادشاہ اس کو کیسر کہتے فارس کا بادشاہ جو تھا اس کو کسرا کہتے یمن کے بادشاہ کو طبعہ کہتے حبشاہ کے بادشاہ کو نجاسی کہتے اور مسلمانوں کے بادشاہوں کو سلطان کہتے اسی طرح فیرون جو تھا وہ مصر کا بادشاہ تھا اور جس فیرون کی یہاں بات ہو رہی ہے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جو آیا تھا تو اس کا جو نام تھا وہ تھا ولید بن مساب بن اریان یہ اس کا اصل نام تھا تو اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اس سے ہم نے تم کو نجات دی نجات یہ دی تھی وہ کیا کرتا تھا وہ تمہیں پنچاتا تھا سخت عذاب وہ تمہارے بیٹوں کو زبا کرتا ویستحیون انساکم تمہاری بیٹیوں کو عورتوں کو زندہ رکھتا وفی ذا لکم بلا ام ربکم عظیم وفی ذا لکم اور اس میں بلا ام اس میں تمہارے لئے بہت بڑی عزمائش تھی میر ربکم تمہارے رب کی طرف سے عظیم بہت بڑی فیرون کو کسی نے اس کو خواب اس نے دیکھا جس کی تعبیر لوگوں نے یہ بتائی کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیس سلطنت کا خاتمہ کر دے گا لہذا اس نے کہا اسی سنا کے اندر موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا ان کی پدائش ہوئی اور اس کے بعد جو ہے وہ چلتے چلتے بنی اسرائیل کو ازادی دلائی تو یہ ایک بہت بڑی عزمائش تھی اس دور کے اندر جتنے جو بچہ پیدا ہوتا تھا ان کو قتل کر دیتا ان کی بچیوں کو زندہ رکھتا تھا لیکن آخرکار اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے جو چاہتا ہے اسی طرح ہوتا ہے موسیٰ علیہ السلام کی پدائش بھی ہوئی موسیٰ علیہ السلام کی پروش بھی ہوئی اور اسی کے گھر بھی ہوئی اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو نجات بھی دلائی اور کیسے نجات دلائی قرآن کہتا ہے وَعِذِ فَرَاقَنَا بِكُمْ بِحْرَ اور جب ہم نے پھار ڈالا بِكُمْ تمہارے لئے الْبَحْرَ سَمَندرَ کو فَأَن جَيْنَاكُمْ اور ہم نے نجات دی تم کو وَعَغْرَقْنَا آلَى فِرَاونَ اور ہم نے غرق کر دیا آلِ فرَاونَ کو وَعَانْتُمْ تَنظرُونَ اور تم دیکھ رہے تھے وہ جب بنی اسرائیل کو لے کر حضر موسیٰ علیہ السلام چل پڑے تو فرَاونَ کو جب پتا چلا تو فرَاونَ نے کہا کہ ابھی ضرورت نہیں ہے صبح کے وقت ہم جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام اور جو بنی اسرائیل ہیں ان کا پیشہ کریں گے رات سکون سے گزاریں رات کو سوئے تو اللہ کی قدرت ایسی ہوئی کہ اس رات صبح کے وقت مرگ نے ازان نہ دی وہ لیٹ اٹھے پھر اس نے کہا کہ بکرے زبا کرو میں اس کی کلیجی کھاؤں گا اس کے بعد اتنی دیر میں چھے لاکھ فوجی جمع کر دو چھے لاکھ فوجی جمع ہو گئے وہ اس نے بکرے کی کلیجی کھائی اس کے بعد چھے لاکھ فوجیوں کو لے کر چل پڑا آگے جب بحرہ کلزم کے پاس پہنچا موسیٰ علیہ السلام اس وقت اس کے کنارے پر پہنچ چکے تھے حضرت یوشا بن نون موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے تو انہوں نے گوڑا اس سمندر کے آگے تک جب اندر لے گئے تو وہ آستہ آستہ نیچے کی طرف جاتا رہا اور ڈوبنے کے خطرہ تھا پھر وہ واپس آگئے تو موسیٰ علیہ السلام سے ارزت کی کہ آپ کے رب کا کیا حکم ہے اب کیا ہم نے کرنا ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے وہی آئی موسیٰ علیہ السلام پر آپ اپنا آسہ مارو اور جب آسہ مارا تو وہ سمندر دو حصوں میں تقسیم ہو گیا رستہ بن گیا موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو ہے اس رستے سے خوشک رستے سے ہوتے ہوئے دوسرے کنارے پر پہنچ گئی اور جب یہ دوسرے کنارے پر پہنچے تو اسنی دیر میں فیرون جو تھا وہ سمندر کے درمیان میں پہنچ گیا تو اللہ کی حکم سے وہ سمندر مل گیا اور وہ غرق ہو گیا جس کو قرآن نے کہا وہ آگ رکھنا آل فیرون ہم نے فیرون اور اس کی ساری آل اولاد کو آل کا مطلب آل اولاد بھی ہوتا ہے اور متبعین اس کی پیاری بھی کرنے والے یہ بھی اس کا مطلب ہے تو ان کو غرق کر دیا اور فرمایا کہ وہاں تم تنظروں جب غرق کیا تو یہ وہ منظر تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے تو یہ ہے جی آج کا لیکچر ہمارا تو اس کو اچھے طریقے سے تیار کریں انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری ہوگا اللہ تعالی ہمارا ہمیوں ناصر ہو